موسیقی اسلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے ارمگان صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکھر برڈز کینڈم کوکھر برڈز کینڈم میں آپ سب دوستوں کو پشام عدید آج کی ویڈیو ہے جی برڈز کے حالے سے ہے کہ برڈز میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ جیسے تو میں بریڈنگ فارملے کو اتنا پر موٹ نہیں کرتا تو بعض اوقات میں حالات ایسے کچھ ہو جاتے ہیں کہ آپ دائیڈ بھی اچھی رکھ رہے ہیں تو پھر بھی بریڈز نہیں کر رہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے ہیں اکثر جو نئے شکین دوست ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا چلتا مارکیٹ سے بڑھے پیر لے لیتے ہیں پتھے نہیں لیتے ایسے تو میں رسمنٹ کرتا ہوں آپ جب بھی مارکیٹ سے لیں پتھے لیں کیونکہ پتھے جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ جلدی بریڈ کرتے ہیں چل بھی اچھے جاتے ہیں اور بریڈ بھی اچھی کرتے ہیں لیکن جو بڑے پیر ہوتے ہیں وہ جو ہے نا جگہ بدنے کی وجہ سے اتنی جلدی بریڈ نہیں کرتے تو ان کے لیے کیا حل ہے کہ جی وہ بھی بریڈ کر دیں اور زیادہ ٹائم بھی نہ لیں تو اس کے لیے اگر تو ایک ارصہ ہوتا ہے جی کہ فرض کریں جی ایک مہینہ آپ نے جو ہے انتظار کیا ڈائٹ اچھی دی تو پھر بھی جو بریڈ نہیں ہے آپ کے پاس آئیے ہم کی بڑے پیرز کی تو اس صورت میں کیا کیا جائے کہ جن سے بریڈ لینے گئے نہیں اور سیزن بھی تقریباً بریڈ گا چال رہا ہوں تو پھر کیا کیا جائے تو اس صورت میں جو آنا بریڈنگ فارمولا ہے کیوں کہ بہت موثر اور اثر کرنے والا ہے وہ جو آنا کھڑاک میں کچھ ایسی تبدیلیاں کرنی ہم نے اور اس سے ہی کھڑاک سے ان کسی جو سیڈ کھاتے ہیں ہم سے بنائیں گے ایسا ایک بریڈنگ فارمولا جس کو کھانے سے جو آنا ان کے ہارمون جو آنا ایپی ہو جائیں گے اور جو آنا جلد جلد یہ بریڈ شارٹ کر دیں گے اگر کوئی بڑا پیر دی ہے کہیں سے آپ نے مارکٹ سے لے لیا نہیں بریڈ کر رہا وہ بھی کرے گا انشاءاللہ کرے گا تو اس بریڈنگ فارمولے کے لیے دو تین چیزیں ہیں جو کہ میں ویڈیو میں جو آنا یہ چارٹ بھی شو کر رہا ہوں یہ چارٹ آپ سیل کر لیں اور پیسے بھی زبانی بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو نمبر ایک پہ باجرہ ٹھیک ہے نمبر ایک پہ باجرہ باجرہ آپ نے لے لینا جی دو کلو اپنے برد کے کونٹی کے حساب سے آپ نے بڑھانا ہے میں یہ تقریباً تین چار پیر یا پانچ پیر کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تقریباً دو ہفتے گا ان کا یہ جو ہونا بن جائے گا دانا دو کلو آپ نے لے لینا باجرہ اس میں ایک کلو ڈالنا آپ نے چیننا ان کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے پہلے جو ہونا اپنے دانے کو اچھی طرح دو لینا ہے دوہے ہوئے دانے کا جو ہونا فائدہ بہت ہے کیونکہ آج کل کیڑے مار ادویات اور خادم وغیرہ لگتی ہیں تاکہ جو ہونا دانے کو پیڑا وغیرہ نہ لگے تو اسے بھی ہونا برد کو پھر مار ہو سکتے ہیں انکسپائر ہو سکتے ہیں اس لیے دانے کو پہلے اچھی طرح دو لے اور دو کلو باجرہ ایک کلو چینہ لے لینا آپ نے اور جی اس میں ایک عدد دیسی انڈا دیسی انڈا انڈا ہونا چاہیے جو یہ عام ملتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے دیسی انڈا ہونا چاہیے ایک عدد آپ نے لے لینا دیسی انڈا اور تین کلو یہ ہو گیا ہے ایک دیسی انڈا اور ای وی آن کیپسول جسے کے فش شائل کیپسول ہوتے ہیں وہ جو ہے ابھی اگر آپ بنا رہے ہیں تو ابھی کیونکہ موسم اتنا سرد نہیں ہے تو ایک کیپسول ڈالنا اور ایک انڈا اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا اور اسے دوب میں نہیں سکھوانا چھاؤں میں سکھوانا اور جب یہ خوشک ہو جائے تو اب بھی تو اب موسم جو ہے نا چل رہا ہے تھوڑا سا گھڑا تو ابھی ڈائیڈیکٹ یہ جو نا آپ نے دانا نہیں دینا آپ جو دانا ڈال رہے ہیں سیڈ مکس اس میں جو نا تھوڑا تھوڑا اوپر اوپر جو نا فرض کریں ایک جو نا آپ آہ برڈ کی جو پورٹ ہے دانے والی اس میں بھر رہے ہیں جی کھا دی اسے بھر رہے ہیں مکس دانے سے جو نارمل روٹین والا ہے اور جو فارمولا آپ نے تیار کیا ہے نا بریڈنگ کا یہ جو نا آپ نے ایک مٹھی لینا ہے اور اسی کے اوپر جو نا اوپر جو نا مکس کر دینا ہے اسے ہوگا یہ ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا یہ کھا لیں گے بریڈنگ فارمولا اور جو نا مکس دانا بھی کھا لیں گے اور اس کا جو نا جو اثر ہے وہ بھی ہو جائے گا اور جو گرمی سے بھی یہ محصول رہے ہیں کہ مزید جو نا زیادہ دانے کے استعمال سے ان کے ہاتھ ہون بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور جلد یہ نا بریڈ پہ آ جائیں گے بریڈ پہ جب آتا ہے نا میل تو اس کی جو نا یہ نوز ہوتی ہے جو بلو کلڑ کی یہ زیادہ ڈاڑ کو جاتی ہے بلو اور فی میل جب آتی ہے نا بریڈ پہ تو یہ براؤن کر لیتی ہے اپنی وائٹ جو نا اس کی بلکل براؤن کر لیتی ہے انشاءاللہ جو نا اس فارمولے سے آپ کے پرندے جو نئی بریڈ کر رہے ہیں وہ بھی بریڈ کر دیں گے اور اگر سرد موسم میں بنا دینا ہے آپ نے زیادہ سرد میں تو پھر چاہے ڈائریکٹی جو نا سیڈ میٹس کے علاوہ یہی ایوز کروائیں تو انشاءاللہ جو نا بہت جلد آپ کے جو نا پجیز بریڈ پڑا جائیں گے اور بریڈ بھی اچھی کریں گے اور نیکسٹ سیزن کے جو نا افتا تاہم تک جو نا بریڈ جاری رکھیں گے ایسا جو نا یہ فارمول ہے اثر ان پر دیر پہ رکھے گا اپنا اثر رکھے گا دیر پہ تک تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک آن کو پریس کر دیتا ہوں کہ ہماری مزید اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک وقت پر پہنٹی رہیں ٹھینکس فر واشنگ اللہ حافظ